السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اچھا گاہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے پہلے بھی میں نے اس موضوع کی اوپر کچھ باتی کی ہیں آپ لوگوں سے آج تھوڑی سی چیزیں اور ایڈ کرنی ہے اس میں تاکہ بات تھوڑی اور واضح ہو سکے کیونکہ ہر دکاندار جو ہے ہر پوائنٹ کی اوپر عمل نہیں کر سکتا اور یہ جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں یہ ویری کرتے ہیں مختلف لوکیشنز کی اوپر مختلف دکانداروں کی اوپر مختلف علاقوں کی اوپر تو یہ چیزیں نا آہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں کوئی کون سا جو ہے نا ایڈاپٹ کر لیتا ہے کوئی کون سا کر لیتا ہے کوئی نا کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے دکانداری اچھی کرنے کے لیے آپ کا ایک آہ آپ کے ریپوٹیشن ہونی چاہیے آپ جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس علاقے میں آہ کیا ہو کہ آپ کے پاس چیزیں میاری ہونی چاہیے ہیں آپ برینڈڈ چیزیں رکھیں گے آہ مختلف مرکیٹ میں چیزیں آ رہی ہیں ہر آہ بسکٹ سے آپ لے لیں آہ اس میں اچھی کمپنی ہے جو اچھے برینڈز ہیں ان کے بھی آہ دستیاب ہے لیکن لوکل بھی ہیں آہ جو ہے قیمت میں کم ہوتے ہیں دکاندار کا مارجن زیادہ ہوتا ہے لیکن جب گاک اس کو ایک دفعہ کھاتا ہے تو دوبارہ جو ہے نا وہ اس دکان کی طرف نہیں چاہتا اس وجہ سے کہ اس کی چیز میاری نہیں ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ آہ میرا مشور آپ کو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ میاری چیزیں رکھیں آہ گو کہ اس میں توڑی بچت کم ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو ریپیٹ گاک آئے گا آپ سے بار بار جو ہے آہ ایک کسٹمر آہ چیزیں لیتا رہے گا تو آپ کا پروفٹ جو ہے نا وہ منتلی اور آہ ایئرلی کے حساب سے جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا آہ دوسرا جو ہے آہ ورائٹی ورائٹی ساری کی ساری رکھیں سارا سمان رکھیں آہ تھوڑا تھوڑا بے شک ہو لیکن ورائٹی پوری ہونی چاہیے آہ مقدار کم ہو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس آہ ورائٹی نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے کیونکہ اگر گاک کو دو چیزیں آپ کے پاس سے مل رہی ہیں تین نہیں مل رہی ہیں تو ڈیفنیٹلی وہ ایک مند بنا لے گا کہ یہ جو دکندار ہے بچارہ آہ اس کے پاس چیز ہوتی نہیں ہے لہٰذا جانے کا فائدہ نہیں ہے تو آپ جو نہ تھوڑی ورائٹی آہ کانٹیٹی رکھیں لیکن ورائٹی پوری رکھیں آہ اس میں جتنے بھی دالے وغیرہ ہو گئی ہیں کاسمیٹکس کا سمان ہو گیا ہے آہ دودھ وغیرہ ہو گیا ہے آہ مختلف اور ایسے بہت ساری چیزیں کریانے کی بچوں کا جو بسکرس وغیرہ ہے یا بچوں کا دودھ ہو گیا خوشک دودھ وغیرہ بے شک تھوڑا تھوڑا ہو لیکن اچھی آہ کوالٹی کا آہ اور آہ ورائٹی ہونی چاہیے آہ دوسرا آپ کا ریٹ جو ہے نا تیسرا پوائنٹ آپ کی جو ریٹس ہیں وہ زیادہ نہ ہو آہ اگر مرکیٹ سے آپ کم نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم مرکیٹ میں جو ریٹس چل رہے ہیں آپ کم از کم اتنی ریٹس ضرور رکھیں اگر آپ اسے زیادہ کے اوپر بیچیں گے تو لازمی بات ہے آج کل مہنگائی کا دور ہے اور آہ جو کسٹمر ہے وہ جاتا ہے دوسروں دکانوں کے اوپر بھی ریٹ پتہ کرنی کے لیے تو آپ کا ریٹ اگر مرکیٹ سے زیادہ ہے تو آپ اس کسٹمر کو جو ہے نا لوس کر دیں گے آپ وہ دوبارہ جو ہے نا آپ کی دکان کو ویزٹ نہیں کرے گا بلکہ اور لوگوں کو بھی جو ہے آہ توڑے گا آپ آپ کی دکان پہ آنے سے آہ کہ آپ کا ریٹ جو ہے نا زیادہ ہے اس لیے لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو ریٹ جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مارجن کم رکھیں جو مرکیٹ ریٹے اگر اس کی اوپر بھی آپ تھوڑا سا جو ہے نا ریٹ کم رکھیں گے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آہ وہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم اس کا مرکیٹ ریٹ پہ رکھیں اور کچھ آئیٹم ایسے ہیں آہ جس میں اگر بالکل بھی آپ آہ پروفٹ نہ رکھیں تو وہ زیادہ جو ہے نا بہتر ہے اس سب میں جو آجا چینی جو ہے آہ اس میں ویسے بھی بچت نہیں ہے تین سے چار روپے ویسی جو ہے نا آہ ریٹ کے ساب سے آپ کو مل رہے تھے لیکن اگر آپ وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو یقین کرو چینی ایک ایسا ایٹم ہے کہ آپ کی پوری دکنداری کو یہ ٹھیک کر دے گا تو بعض چیزوں میں مارجن جو ہے وہ نہ ہی رکے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن آہ اور آل جو ہے وہ مرکیٹ ریٹ کی اوپر آپ چلیں تیسرا جو میں بار بار اپنی ویڈیوز میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں آہ جو بہت زیادہ دکنداری کے آہ اوپر ایفیکٹ کرتا ہے وہ آپ کا اخلاق ہے آپ کا کسٹمر کے ساتھ رویہ ہے آہ جتنا جو ہے نا آپ کسٹمر کے ساتھ مسکرا کر آہ اچھی طرح سے اس کو ویلکم کریں گے آہ جی جان ہو کے آپ اس کا استقبال کریں گے تو بھائی وہ کسٹمر آپ کا پکا ہو جائے گا بے شک جو ہے نا بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جہاں ان کو عزت ملے وہ ریٹ کی پروائی نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ریٹ زیادہ مل رہا یا کم مل رہا وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں وہ دکندار کے اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو دکندار ہے اس کا اخلاق اچھا ہے تو وہ بار بار جو ہے نا اس دکان کو ویزٹ کرتے ہیں اگر آپ روڈلی جو ہے آہ کسٹمر کو نہ دیکھیں نہ اس کا سلام کا جواب لے نہ آپ اس کو سلام کریں اور جو ہے آپ اس کو نہ ایسے کچھ جی بھائی جان کیا چاہیے تو غصے والا جو انداز ہے نا یہ کسٹمر کو اچھا نہیں لگتا آپ نرمی کے ساتھ اس سے بات کریں تو جو ہے وہ کسٹمر آپ کا پکا ہو جائے گا اس کے علاوہ آہ ٹائمنگ کے بات ہے یہ ٹک ٹک ہو رہی ہے شاید آپ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوں ٹائمنگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے مطلب ہے کہ آپ نہ صبح سے لے کے آپ نے رات تک جو ہے نا یہ ٹائم دینے دکان کو اگر آہ مشکل ہے مشکل ضرور ہے صبح سے لے کے رات تک دکان دا دکان کو وقت دینے لیکن کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کوئی بندہ بھی ارینج کر سکتے ہیں جو آپ کو جانا تھوڑا سا ریلیف دے آپ دن کے وقت تھوڑا سا آرام بھی کر سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے گھر جا سکتے ہیں آہ اور جو انا اپنے والدین اور بچوں سے مل کے آ سکتے ہیں تو یہ جو وقت ہے دکان کو جو آپ نے وقت دینا ہے آہ یہ جتنا زیادہ ہوگا آپ کی سیل اتنی اچھی ہوگی بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مغرب کے ساتھ ہی دکان بند کر دیتے ہیں آہ لیکن کیا ہے کہ جو اس سے آگے کے پھر جو دکانداری کرتے ہیں مغرب کے بعد بھی جو دکانداری کرتے ہیں اشار تک ان کی دکان ان سے اچھی ہوتی ہے اور جو پھر اشار کے بعد بھی جو انا دکان کھولتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ڈیوٹیوں سے واپس آ رہا ہوتے ہیں یا کوئی دوسری شہروں گئے ہوتے ہیں دوسری شہروں سے اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہوتے ہیں جب وہ دکان کھلی دیکھتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے یا گھر کی کوئی ضرورت ہو آہ وہ لینے کے لیے ضرور اس دکان کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ اس طرح جو اینا اپنا گاگ بنا سکتے ہیں اپنی کسٹمر کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ کچھ پوائنٹس تھے آہ جو اینا میں نے آپ کو بتا دی ہیں آہ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ انشاءاللہ ضرور ہوا ہوگا تو آپ ہماری ویڈیوز کو آہ لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جتنا ہم سے ہو سکا ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور آپ لوگوں سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر ہماری ویڈیوز کے اندر آہ کسی قسم کی کوئی کم ہی ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ یا کوئی ایسا ٹاپک ہو جس کی اوپر ہمیں ویڈیو بنانی چاہیے آپ ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو جواب بھی دیں گے اور اگر ممکن ہوا تو اس کی اوپر ویڈیو بھی بنائیں گے تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ